نمسکار میں ہوں پربو چاولا اور صدی بات میں آج بارتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ادھاکش راجنا سنگی کی آپ چناؤ جیت گئے بہت 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 مبارک کو بہت بہت دھرنوال سب نیتا چناؤ جیت گئے باقی سب آہر ہیں یہ کیسے ہوا آپ بہت بشواست تھا پر آپ کے ساتھ بشواست گھات ہوا یا بیتر گھات ہوا نہیں اب تو سارے چناؤ پرنام آنے کے بعد ہم لوگ اس کی سمکشہ کریں گے کہ کون کون سے ایسے پرمک کارن رہے ہیں جن کارنوں سے بھارتی جنتہ پارٹی کو اپکشہ کے انروب سفلتہ پرابط نہیں ہوئی ہے اس سمیے کچھ کہنا جلدبا جی رہو گی یہ سمکشہ کریں گے آپ 2004 کی بھی سمکشہ بھی 2009 تو پوری نہیں ہوئی اندھ کمار کمیٹی بٹھائی گئی تھی 2004 میں چناؤ کیوں آر گئے سمکشہ کی گئی ہر راجی تک پارٹی سفلتہ حاصل کرنے کے لیے پریتن کرتی ہے اس سمکشہ کی تھی اس کا ریزلٹ رپورٹ کوئی دی تھی انہوں نے پڑھی تھی کسی میں نہیں تو آپ نے دیکھا سمکشہ کیا اور کئی راجیوں کے جو برہان صفحہ کے چناؤ ہوئے انہیں راجیوں کے برہان صفحہ چناؤ میں بھارتی جنتہ پارٹی نے سراندار سفلتہ حاصل کی یعنی 2004 میں یہاں پر اس ڈیس کے چار راجیوں میں ہی بھارتی جنتہ پارٹی کی اسپسٹ بہمت کے آدھار پر سرکار تھی لیکن 2009 کے پہلے آج چھے راجیوں میں اسپسٹ بہمت کے آدھار پر بھارتی جنتہ پارٹی اپنی سرکار چلا رہی ہے اور سب سے پرمک بات اس ڈکشن راجی میں بھارتی جنتہ پارٹی نے اس آزاد بھارت میں کبھی بھی سرکار بہمت کے آدھار پر بنانے میں سفلتہ حاصل نہیں کیتی پہلی بار ڈکشن بھارت کے ایک بڑے راجی کرناٹک میں ہم اسپسٹ بہمت کے آدھار پر اپنی سرکار چلا رہے ہیں ایسا نہیں ہے نہیں وہاں جیت بھی گیا آپ نے سیٹے ریٹین کیے کرناٹک کے اندر پر یہ تو پاسٹ کی بات ہے ایک میلے کے اندر میں نے سیٹی بات آپ سے بھی کی اڈوانی جی سے بھی کی اور آپ کے گجرات نریش نرین موڈی سے بھی کی تینوں بڑے نیتاؤں نے کو بشواس تھا کہ آپ سب سے بڑے دل نیتا بن کر کے آئیں گے اور سب سے بڑا انڈی اے ہوگا آپ اور کانگریس میں اسی سیٹوں کا فرق کہاں گلتی ہوئی ہے ریٹین پارٹیوں میں اور راج نیتاؤں میں آپ نے بشواس نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی چناؤ کو لڑ نہیں سکتا جنرل میں کانفیڈنس ہونا چاہیے جب ہار رہا ہوتا بھی ہونا چاہیے ہارنے کے جیت اور ہار کا سلسلہ تو یہ چلتا رہتا ہے ہم لوگوں کی جو جو وانشت سفلتا پر آپ نہیں ہوئی یا پیٹشت سفلتا پر آپ نہیں ہوئی ترنت ہم نے ٹیلی فون ملا کر کانگریس کو چپی سفلتا ہوتی لہی تیس لئے کانگریس کی ادھپشا سونیا جی کو بھی میں نے اپنی طرف سے کانگریسیلیٹ کیا اور پردھان منطری سیرمن مہن سنگی کو بھی میں نے کانگریسیلیٹ کیا اور یہ میں نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی برابر اپنا رچنات مک سہیوک کرتی رہے گی ہم کنسٹرکٹیف اپوزیشن کی اپنی جب آرے دے پچھلی بات اس کی اپیکشا کی جانتی ہے پر نیتاؤں کو اتنا مشواس کہہ رہے تھا آپ کا مشواس کس بات پر تھا آپ نے کس بات پر لگتا تھا کہ آپ کی ایک سو سینسی سیٹیں تھیں ایک سو سولہ سترہ پر نبڑ گئے آپ دیکھیں مشواس اس لئے بھی تھا کہ جنراجیوں کے چناؤ ہوئے ہیں بلکت دو تین ورسوں کے اندر اس میں پرائے ادھکام سراجیوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کو سفلتا حاصل ہوئی ہے اور چونکہ چودہ سنبلی ایک لیکشن میں آپ نے دس گیا رہا ہوں چونکہ کانگرس لیڈی اوپی اے گورنمنٹ کے آنے کے بعد مانائی تینجی کے ساتھ بڑھی آنطرک اور باہر سورکشا کا سنکت بھی گہرہ ہوا خادر سورکشا کا سنکت بھی گہرہ ہوا یہ سب کئی ساری ایشی چیزیں تھی کہ ہم لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ نشتر روپ سے جنتہ اس سے پرابیت ہوگی اور اس بار کے چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی میں اس بات کو سیکار کر لیتا ہوں آپ کے اوپر بشواس کوئی نہیں کرتے ہیں میں نے بشواس کی بات نہیں ایک بار کوئی چناؤں ہار گیا دو بار ہی ہار گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کی ساکھ نہیں رہی جہاں کا کانگرس پارٹی کا پرسن ہے کانگرس پارٹی نے تو میں سمجھتا ہوں کہ 18 و 20 ورسوں کے بعد جا کر ایسی سفلتہ حاصل کی ہے رائنیتک پارٹیوں کے جیونی آترا میں اس پرکار کے اس لئے اس کو لے کر حطاست نہیں ہونے 18 سال میں کانگرس پارٹی پہنچ گئی وہاں پر 205 میں جو راجیب گاندی اندر سے ناصف پہنچے تھے ہو سکتا ہے کہ دو دھائی سال کے اندر ہی بھارتی جنتہ پارٹی اور انڈی اے اس سے بھی 18 سفلتہ حاصل کی ہے 18 سال میں الیکشن سے نہ ہوں گے 40 پلاو راجناہ سنگی آگے 40 پلاو کا سمجھتا ہے سوال نہیں ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سب کو ایک وشواس کے ساتھ یعنی میری وانشت سفلتہ پرابت نہیں ہوئی ہے تو اسے سویکار کرنا چاہیے پھر سے آگے بڑھنا چاہیے جو اپنی کمیاں ہیں انہیں دور کرنے کی کوشش سے پیچھے سوال یہ ہے کہ آپ کے مکش منتری ابھی جیتے پیچھے دینوں کے تینے رہنے بودی جیتے ہیں شیفرات چہان بھی جیتے ہیں سارے جیتے ہیں پر جس طرح سے آپ لوگ نیتہ وشواس دکھا رہے تھے جو دوسری پانگٹی کے نیتہ جس کو لوگ آپ کے ورکر کہنے لگے دوسری پانگٹی کے نیتہ نہیں تھے وہ دوسرے درجے کے نیتہ تھے جتا نہیں پائے تو آپ کا نیتے تو کینگری جو ہے وہ وفل ہوا یا آپ کا نیارہ کام نہیں کیا میں سمجھتا ہوں کہ اسی آدھار پر آپ دوسرے پہلا درجہ اور دوسرا درجہ نیردھاریت کریں گے تو بھارت کی رائی نیت میں کسی بھی رائی نیتی پارٹی میں ایک بھی نیتہ ایسا نہیں بجے گا جس کو کیا پہ کہہ سکیں کہ وہ پہلے درجے کے نیتہ اور ہر رائی نیتی پارٹی میں چناؤ کبھی کوئی جیتتا ہے کبھی ہارتا ہے اس آدھار پر اس کا بلیانکن نہیں کیایا سکتا ہے اٹرل جی کے نیتیت میں آپ نے 183 سیٹے جیتی تھی انیس سن نینیان میں کے اندر آپ 117 پہ آگئے جو آپ سے انیس سن نینکیان میں میں جیتی تھی اٹرل جی تھی انہوں نے تاؤں کے کانٹریبوشن کو نکارا نہیں آسکتا میں سمجھتا ہوں اس پر کسی بھی پرکار کی کوئی بحث کی گنجائج نہیں ہے مجبوث نیتا جس اڈوانی نے جسے پارٹی کھڑی جی اٹرل جی جسے پارٹی کو انہیں صحت اپدہان کیا وہی پارٹی اڈوانی جی کے ساتھ دھوخہ دے ہو گیا میں نے دھوخہ اسے کیوں کہتے ہیں جتانی پائی ان کو میں نے جتان نہیں پائی وہ بھی پارٹی کے ہی انگ ہے جیتانے کا کوئی سوال نہیں ہے کبھی وہی اٹرل جی اڈوانی جی نے شاندار بیہ حاصل کی ہے کبھی آپ اکشا کے ضرور سفلتا پرکار نہیں ہے یہ تو سوابھاویک ہے اب اس آدھار پر یہ مانا چاہیے کہ پارٹی سماپت ہو گئی سب کچھ لٹ گیا ایسا نہیں ہے انڈی اے کی سیٹیں کانگریس کے اپنے اکیلے مجھے یاد ہے کہ 1984 میں جب کبھل دو سیٹوں پر بھارتی جنتہ پارٹی کو سفلتا پرابت ہوئی تھی تو اس سمیں بھارت کی سنسد میں کھڑے ہو کر تب کالین پردان منتری راجو گاندی جی نے کہا تھا بھارتی جنتہ پارٹی نے کبھل دو سیٹوں پر سفلتا حاصل کی ہے دو یا تین بس لیکن آپ نے دیکھا سات ورسوں میں ہی سمسط کی سب سے بڑی پارٹی بن کرجئے بھارتی ینتOn سوال جی کہ انیس اچانوے کے بعد انیس اٹھانوے میں آپ بڑھے انیس اٹھانوے میں آپ بڑھے انیس اٹھانوے میں بڑھے جو آپ کی گرنے کی رفتار چالو ہوئی ہے اگلی بڑھے انیس اٹھانوے میں آپ بڑھے انیس اٹھانوے میں آپ بڑھے انیس اٹھانوے میں آپ کو یاد ہے اور میں بتلا دینا شاہتا ہوں کہ اوچھی چھلانگ لگانی ہوتی ہے تو دو پنم پیچھے بھی جانا ہوتا ہے اور آگے بھارتی جنتہ پارٹی اور ینڈی نشت روپ چے اوچھی چھلانگ لگائیں گے آپ دیکھتے رہی ہیں دیکھیں سامنے والی پارٹیوں کا جہاں تک پرسنہ ہے یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سامنے والی پارٹیاں سچمچ اپنی وسوسلیتا تیرے تیرے کھوتی جا رہی ہیں اور پشمی بنگال جو سچمچ مارکسواری پارٹی کا سب سے بڑھ رہا ہے آج وہاں پر ترنمول کانگرس نے اگدم بالکل آپ کے سالانشتہ بگانی جادی میں آپ دلہ دیوانے کی بات ہوگی ہے وہ آر گے تو آپ ہی تو آر گے کیا یہ سچ نہیں ہے انہیں تو وہ آر رہے ہیں آپ ہی تو آر رہے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی آر رہے ہیں آپ راجستان میں سپڑا صاف ہوگیا آپ کا میفت پر ایک دیسٹییں رہے ہیں اس کے پہلے بھی راجستان میں آر رہے ہیں چہار سیٹے کبھی نہیں آر رہے ہیں انیسو انہ سیٹے لیکر کے آپ تک چار بھی لیکن آپ کو یاد ہے کہ نہیں وہاں پانچ سیٹیں بھی بھارتی جنتا پارٹی کو پرابط ہیں نا انیس اوناسی سے پہلے انیس اوناسی کے بعد آپ کی سیٹیں دس بارہ دس بارہ چھے مجھے خیال ہے کہ اسی بیچ کسی سمجھے پانچ سیٹیں بھی راجتستان میں چار رہ گئی لیکن کبھی ہماری چار کی جگہ چوویس بھی تو آ سکتی انہوں نے لگتا نہیں کہ آپ کا نعرہ غلط ہو گیا آپ نیگٹیو پابسٹی میں چلے گئے مجبور پردان منتری گوڑیا کانگریس گوڑیا کانگریس ایسی ہاوی پڑی آپ کے اوپر کیا آپ کو دول جاتی پڑی نہیں نہیں یہ سوال نہیں کھڑا ہوتا ہے ہم لوگوں نے چناؤ لڑا تھا ہم مدوں کے آدھار پر چناؤ لڑا تھا مہنگائی کے آدھار پر چناؤ لڑا تھا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جن مدوں کو لے کر چناؤ لڑے تھے ان مدوں کو ہم جنتا کے گلے کے نیچے اتارنے میں جو ہم کو سفلتا حاصل ہونی چاہیے تھی وہ نہیں حاصل ہو گئے آپ فیل ہوئے آپ کا نعرہ کامیاب نہیں ہوا فیل ہونے کی بات ہم تو کہتے ہیں سوست لوگ تام ترک بیوستہ میں جو رائی بینی پارٹی اور نیتا یعنی پراجت ہوتا ہے اسے اپنی پراجت سویکار کرنی چاہیے راجناہ جی نعرہ آپ کا فیل ہوا بات دروں آپ سے ایک بریک کے بعد سیدھی بات میں آپ کا ایک بار پھر سے سوگت ہے آج ہم بات چیت کر رہے ہیں بھارٹی جنتا پارٹی کے ادھر راجناہ سنگی سے پہلے بریک سے پہلے آپ سے پوچھا تھا کہ نعرہ پیل ہو گیا آپ نے کہا کیم تو کہ آپ میسیج جنتا تک نہیں پہنچا پا ہے دیکھیں اپنی بات کو بہت سہج اور سرل طریقے سے جنتا تک مہنچانے کے لیے لوگ نعرے بناتے ہیں لیکن یہ سچائی کو بھی سمجھنا چاہیے نعروں کے آدھار پر نہ کوئی سرکار بن سکتی ہے نہ کوئی سرکار چل سکتی ہے لیکن ایک طریقہ ہے لوگ تانترک ویوست آدھیں کیونکہ ساری جنتا بہت پڑھی لکھی اور ہر ساری ٹیکنیکل چیزوں کو سمجھتی ہو ایسا نہیں ہوتا اس لئے اپنی بات کو سہج سرل طریقے سے لوگوں تک پہنچانے کے لیے لوگ نعروں کا ساتھ پر وہ اس کا سہج سرل طریقے سے آپ نہیں پہنچا ہے آپ کے چارک کے ساتھ پہل ہو گئے نا چارک کیوں گارہ کہ کوئی نہیں ہوتا ہے لیکن کہوں گے اس کا نارا سیدھا تھا کہوں گے اس کا آدھ گریب کے ساتھ عام آمی کے ساتھ ان کے ناراوی آتے تھے ان کے چتر آتے تھے گریب آدمی مجدود سڑک کسان اور آپ کے یہاں صرف نتہ ہی نتہ دکھائی دیتے تھے دیکھیں جیت جانے پر ساری اچھائیاں ہی دکھائی دیتی ہیں اور بچلیشن تو کریں گے نا اور بچلیشن بچلیشن کرنے کا یہ فورم نہیں ہے ابھی کل ہی چناؤ پرنام آئے ہیں اب اس کے بعد بیٹھ کر ہم لوگ اس کی سمچہ کریں گے دیکھیں گے کون کون سے کارن ہے کہ اب اس فورم پر بیٹھ کر یہاں پر بیٹھ کر سیدھی بات کی وارتہ اس میں سیدھی بات نہیں کریں گے آپ کو سیدھی باتیں بیٹھ کے سیدھی بات پوری کرتے ہیں لیکن سچائی یہ ہے کہ ہم کیسے بتلا دیں کہ یہ کارن تھے سبھی راجیوں کے لوگوں سے باتشیت ہوگی کہ آپ کے راجی میں یعنی اپکشت سفلتہ پرابت نہیں ہوئی ہے تو کیوں نہیں ہوئی ہے یعنی اچھی سفلتہ پرابت ہوئی ہے تو اس کے پیچھ یہ کون کون سے کارن ہے یہ سب بیانکاری حاصل کرنے کے بعد ہی کوئی صحیح ٹپڑی کر سکتا ہے لوگ میں سے تو جو ہے آپ کے جیسے اڈوانی جی نے اخوار میں جو پڑھا اور وہاں کیا ہوا ہے پتہ نہیں کہ اڈوانی نے کہا کہ میں مارل رسپانسیبٹی لیتا ہوں اور میں آویلیبل نہیں ہوں لیڈر دعا پسیشن بننے کے لئے انہوں نے یہ دنیا کہا ایک راجنی تھی یہ سنجا سجھ رہا ہوں پر ہم تو میرا سوچنا یہ ہے کہ وہ اپنے اس فیصلے پر اٹل ہیں ہاں نہیں اڈوانی جی نے کہا لیکن پارلیمنٹی بوڈ نے اڈوانی جی سے کہا کہ نہیں ہم سب اس سے صحبت نہیں ہے پارلیمنٹی بوڈ نے ان کی اس ریکویسٹ کو اپروف نہیں کیا ہے اپروف کیا انہوں نے تو ویڈروف نہیں کیا کھر بھی انہوں نے انسسٹ کیا انہوں نے کہا کہ راجنہ جی سے بات افیصلہ جی ہو کہ راجنہ جی ان کو منانے کی کوشش کریں گے ہم بات کریں گے ان سے ہماری بات چیت ہوگی اپنے کے لئے انہوں نے جب ایک برکتی نے کہا اپنا اپنا ایک مورل سینڈر انہوں نے بڑھایا آپ نے لیے کہ وہ اپنے پارٹی کے اندر رول رکھیں گے اٹل جی اپنے ریٹائر ہو گئے ان کا سواس ٹھیک نہیں ہے اب اڈوانی جی نے اپنے اوپر ذمیواری لے لی آپ سبلوں کی ہونی چاہیے اڈوانی جی نے اپنے اوپر ذمیواری لے لی آپ کو لگتا ہے اڈوانی کی بینا آپ کا گزارہ نہیں ہے آپ کو مجبور کیوں کر رہے ہیں مجبور کرنے کی بات نہیں ہے اڈوانی جی ہماری ہاں کے قدناور نیتا ہے لمبے سمجھ سے انہوں نے ماردرشن کیا ہے ان کی ماردرشن کی بھویش میں بھی ہم سب کو عبشکتہ ہے یہ محسوس کرتے ہیں اس لئے ہم لوگوں نے اگرہ کیا پارلیمنٹری بورڈ کے ممبر آپ کو فیصلہ نہیں کر پا رہے کس کو بننا ہے فیصلہ کرنے کا اس لئے آپ لگتے چلو انہی کو بنائے پارلیمنٹری بورڈ نے تو سروسندت اور بانی اڈوانی جنگو نہیں بننا چاہتے کیونکہ آپ میں سے کوئی تیار نہیں ہے کسی کو بنانے کے لیے ایسا نہیں ہے اب اس کا جو بھی عرصہ نکالنا ہوا آپ نکالیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی راجی تھی پارلیمنٹری بورڈ کو فیصلہ کرنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی یہاں پر چرچہ کرنے کا کوئی مطلب دیں نہیں میں بات کروں گا اڈوانی جنگو نہیں مانے پارلیمنٹری بورڈ نے مجھا حکرت کیا ہے کہ میں اڈوانی سے بات کروں تو میں اڈوانی سے بات کروں جب ایک بار پبلک میں انانونس کر دیا اڈوانی کی چھویں بچانے کے لیے ان کا مورال رائٹ بنانے کے لیے ان کا اقد بنانے کے لیے ان کے اوپر آپ کے وہ دباب داتے پھر یہ کہ وہ استیفہ دیتے اور واپس لے دیتے تو آپ ان کے پارٹی ان کے لیے دشمنی کا کام کر رہی ہے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اڈوانی جی کے مارک درشن کی بھارتی جنتہ پارٹی کو آوشکتہ ہے بھارت درشن تر لیگر تو آپ پردیشن تر خالی ترینہ ہوتا ہے میں نہیں کہ آوشکتہ ہم لوگ محسوس کر رہے ہیں نہیں پھر اوروں بھی تو ہو سکتا ہے اڈوانی جی کے لیے نہیں ان کا سواس ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے اس لیے پھلا آپ ان کو منانے کی کوشش پھر سے کریں گے ہم نشیط روح سے باتشیت کریں گے ان کو منانے کی کوشش کریں گے اور وہ نہیں مانے تو اب وہ تے یہ تو کالپنک پرسن ہو گیا کی نہیں مانے تو پر آرٹیٹی کیا جو ہوڑ جل گیا نہیں نہیں یہ تو کالپنک پرسن ہو کا اوثر کیا میں دوں اب پہلے پہلے تو یہ ہے کہ مجھے بات کرنی ہے میں بات کرنی ہے کہ اگلا چنا اگر آپ نے جیتنا ہے تو اس کا تقارن یہی ہوگا کہ اگر پارلیمنٹ کے اندر اپنے پیشلی پارلیمنٹی آپ پتہ نہیں کیا کیا آپ نے کچھ سمجھ گیا آپ کا کیامت ہے پچھلی پارلیمنٹ میں آپ کا کیامت ہے مصرح یہ ہوا کہ آپ نے کوئی ایسی ایسی اٹھائے نہیں نیوکلے ڈیل میں آپ بدلتے رہے آپ نے ویروض کیا اس کے بعد آپ نے کہا نہیں ہم سوچیں گے پر بھو جی ایک دم ایسی بے بنیار باتیں آپ لگ کے سہیں گے آپ نے نیوکلے ڈیل کا ویروض کیا اور اس کے بعد ایڈوائن نکانی ہم آئیں گے دیکھیں گے کینسل کرنی ہے کی نہیں میں ویروض کیا کسی انٹرنیسٹل ٹریٹی کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم آئیں گے تو ترند اسے پوری رد کر دیں گے یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے آپ نے پہلے کہا ہم ریویو کریں گے پر سٹیٹمنٹ آپ کے آئی کہ ہم اس کو پڑھیں گے ریویو کریں گے اگر دیش میں اتنی نہیں ہوگی تو ہم اس کو ریویو کریں گے یا تو اسٹینڈ اندھتک رہا اس میں پریورتن کہاں پر ہوئے اس کے بعد آپ اسٹینڈ جی رہا نہیں نہیں اس میں کوئی پریورتن نہیں ہوا جو اسٹینڈ پہلے تھا نیوکلیٹ ڈیل کے سمجھ میں وہی اسٹینڈ اندھتک ہم لوگوں کا بنا رہا ہے پارلیمنٹ میں کنسسٹنسی کیونکہ پارٹی کا ہنکہ جو اخباروں میں جو پترگاروں میں جو آپ کے نیتہ جو کہتے ہیں کہ نعرہ جو آپ کا تھا نا جو کلیر نہیں تھا آپ ہندوٹو کے ساتھ ہیں نہیں ہیں مندر بنائیں گے نہیں ہیں جو بھی ہماری بیروت کی وراجنیٹک پارٹی ہے بٹنیچورل ہے اس کے نیتہ تو یہ کہیں گے ہی ان کو تو برابر ہماری خامیاں ہی خامیاں دکھائی دیں گے یہ تو سواباوک ہے ہم ان کو کیسے روک سکتے ہیں کہ بھارتی جندا پارٹی کے جو حسوس ہیں جو بھارتی جندا پارٹی کے سلوگنز ہیں اس کو آپ اپریسیٹ کرو اس کی تو ہم آپ ایکشا بھی نہیں کریں نہیں آپوزیشن بہتے نہیں کریں گے پر آپ کا نعرہ کلیر بھی تو نیت رکھتا تھا کہ آپ کی آئیڈیلوجی کیا ہے یہ نعرے میں کہیں گوئی کمی نہیں تھی سب کچھ کلیر تھا لیکن یہ بات سچ ہے کہ جنتا کے گلے کے نیچے ہم اپنی بات کو نہیں اتار پائے اسے میں تو بار بار سوئی کر رہا ہوں آپ کی نعرے اور آپ کے پروگرام کے ساتھ تو نیتیش کمار نے سوئی نہیں دی خلاف آپ کے جب آپ کا منیفیسٹو آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے ساتھ سہمت ہی نہیں ہے نہیں نیتیش کمار نے اس بات کو کیوں کہا کہ ہم ہی انڈیا کے ساتھ تھے انڈیا کے ساتھ تھے اس کے بعد تو بدلتے رہے کیا کیا کہتے ہیں نیتیش کمار جی کیا آپ کسی کو نہیں چھوڑیں گے آپ سے عدیقار میرا ہے کہ میں آپ سے سارے سوال بوچوں باقی لوگ سے جواب دیتے ہیں آپ کم سرے سوال باقی لوگ سے جواب دیتے ہیں بدلے نہیں بدلے نہیں باقی لوگ سے جواب دیتے ہیں میڈیا نے میں آپ سے دیکھ کے بعد پوچھوں گا دوبارہ میں نے میڈیا